الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا قتب آریکم السیام کما قتب آرللذین من قبلکم لا علکم تتقو صدق اللہ رزیم و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و اشتشاون اثر لہو ما تقدم من ذنبی اوک ما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی لبنانسی پہ حضر رکھتا ہے ایمان اور سواق کی نیت سے تو اللہ تباہت بچار اس کے تمام صاحب کا خناہوں کو مواقع سما لیتے ہیں بزرگو دوستو بھائیو روڑا ایک نہایت اہمی عبادت ہے نہایت بابتت عبادت ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں عجر و سواب ہے اور جو مومن آدمی سواب کی نیت سے رولے رکھتا ہے اللہ تباہت بچار اس کے تمام صاحب کا خناہوں کو مواقع سما لیتے ہیں اب انشاءات ہمائے کے رولت دار کے لئے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی جب وہ رولت دار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اللہ طرح سے ملوقع کرے گا اور اندلی قائل رخمان کہ رولت دار جب جنت میں جائے گا اور اللہ تباہت و تعالیٰ کے دیدار سے مستفیض ہوگا اسے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی اس بیان میں انشاءاللہ رولوں کے بارے میں دو اہم مسائل بیان کی جائیں گے جو کنہیں ضروری ہیں اور دن کا واسطہ تبی منہار رولت دار کو پڑتا ہے پہلا مسئلہ ہی ہے کہ روضہ کن صورتوں میں نہ رکھنا جائید ہے یعنی کون سے حالات ہوں تو آدمی روضہ نہ رکھے اسے شریعت نے اجازت دیا کہ وہ اگر یہ حالات ہوں تو روضہ نہ رکھے اسے نظر نہ رکھنے کی رفت ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روضہ تو رکھا ہوا ہے کوئی ایسے حالات پیش آ گئے کہ آگر وہ روضہ نہیں توڑے گا تو جان سے جائے گا تو پھر وہ کیا کرے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان دو مسائل پر گفتگو کی جائے گی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کوئی آدمی بیمار ہے اور اسے یہ یقین ہے ایک سی ڈاکٹر صاحب نے اسے بتا دیا تشریف کر دی ہے کہ اگر آپ روضہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی آپ کی بیماری بڑھنے کے چانسز ہیں اگر آپ روضہ رکھیں گے تو یہ آپ کی صحت قلی نسان ہوگا تو پھر وہ روضہ نہ رکھے وہاں روضہ کی قضاء کر لے مگر یہ بار بھی ہے یہ کسی مسترد فیریشن سے مسترد ڈاکٹر سے معلوم کی جا سکتی ہے اگر وہ یہ کہہ لے کہ بھئی اگر آپ روضہ رکھیں گے آپ سے نسان ہوگا تو اسے روضہ نہ رکھے وہاں بڑھ جائے کر لے کسی طرح بیماری سے صحت یاب ہو گیا ابھی روضوں کے احیام موجود ہیں روضہ روضہ رکھے گا آپ اسے بیماری میں کمدولی کے ویکنس بہت زیادہ ہے اسے یہ لہم خیال ہے یقین ہے یقین ہے اگر وہ روضہ رکھے گا تو برداشت نہیں ہوگا کہ ان کے بھی ویکنس بہت زیادہ ہے بیماری کے ویکنس ہے جب میں صحت یاب ہو جائے ہوں گا پھر روضہ رکھوں گا ابھی میں روضہ کی جو ہے گوپ یا برداشت نہیں کہا سکتا تابعیر سے روضہ سوڑنا انجاہی ہے یہ روضہ نہ رکھے کسی طرح جو دودھ پلانا اور رکھواتین ہیں اگر انہیں یہ یقین ہے اگر ہم بچہ کو دودھ پلائیں گی تو اسے بچہ کی صحت کو یا واضح کی صحت کو کسی نقصان کر رہے تو بھی وہ روضہ واضح میں رکھ سکتی ہیں اور اجازت ہے کہ وہ روضہ چھوڑ دیں بان اس کی قلاقات ہے تو یہ مسائلہ روضہ جا رکھ نہیں اب اسے روضہ رکھا ہوئے ایک یہ مثال ہے کوئی مردور ہے تلالی اٹھاتا ہے مٹے بڑ کام کرتا ہے یا کسی شکری میں کام کرتا ہے کسی واضح روضہ چلانے کا کام کرتا ہے اب اسے روضہ رکھا ہوا ہے اتنی شدید پیاس لگی اسے یقین ہو گیا اگر میں روضہ نہیں کھولوں گا تو میری جان چلی جائے گی تو وہ روضہ فوراً کھول دے یہ جائز ہے اور اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں وہ دہاری دار مردور ہے کام سکتا ہے اسے یہ یقین ہے کہ میں اگر کام پر جاؤں گا روضہ رکھے تو میں اپنی مردور نہیں کر سکتا جسے دہاری تاریل آ رہا ہے جتنی کماتے فرام ہیں تو مرد ہے جو کماتے شام وہ خرچ ہو جاتے ہیں کچھ جلسائے میں جائزار نہیں ہے تو روضہ نہ رکھے تر بھی جائز ہے اگر اسے اس بات کا یقین ہے یہ اس کی اپنی دیانداری کی بات ہے میں مسئلہ کی بات بنام در رہا ہوں اور جو اس طرح عمل کرے گا اپنی دیانداری کے بنا پر کرے گا اگر وہ روضہ رکھ سکتا ہے اتنا خلدی ہے کمی ہے پھر روضہ رکھنے کے بعد وہ دیانی کر سکتا ہے یعنی کسی ایفیکٹی میں جا سکتا ہے یا اپنی مردور ہی کر سکتا ہے اسے صحت پر آسانی پڑتا پھر بہتر ہے کہ وہ روضہ رکھے یہ بعد اس کی اپنی یعنی دیانداری رہنے سے رہے ایمانداری بنسلے کے وہ کس کسوں کا فیصلہ کرتا ہے اب اسے روضہ رکھ لیا ہے مگر وہ تو سخت کام ہے شدید کام ہے روضہ رکھنے کے بعد اسے اتنی پیاس لگی کہ جان جانے کا ڈر ہے تو روضہ وہ توڑ سکتا ہے کسی طرح کسی شخص کو خدا نہ خواستہ کسی سامنے یا کسی پکشی ورڈس لیا ہے دوائی پہ نہیں ضروری ہے تو وہ بھی روضہ کھوڑ سکتا ہے اس کی نظرین شریعت میں موجود ہے عزیز مہدہ کے اکبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے تو آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دلاغ سمجھایا کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے روضہ رکھا ہوا تھا اور وہ روضہ کی شدت کی وجہ سے بھی ہوش ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ مگوایا اور مجموع میں آپ نے دونوں ہاتھ برند کیے یعنی لوگ یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور آپ اپنا روضہ کھو رہے ہیں آپ نے سب کو پانی کا پیالہ دکھا کر پانی پی لیا اور حکم دیا کہ باقی لوگ بھی روضہ کھوڑنے اب بہوش تو ایک شخص ہوا ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کرنے کے لیے اپنا روضہ بھی کھوڑنیا اور باقی مجموعہ حکم دیا کہ جن جن کا روضہ سارے اپنا روضہ کھوڑنے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی چھے ثابت رام جو کہ شیط مانتے ان کے دل میں خیال ہے کہ اثر کا ٹائم ہے دو ڈھائی گھنڈے باقی رہ گئے ہیں اگر ہم روضہ نہ بھی کھوڑنے گئے تو روضہ پورا ہو جائے گا ہم روضہ نہیں کھوڑتے جب آپ اس کی طرح میں تو آپ اشارت سمایا کہ یہ لوگ گناہدار ہیں یہ لوگ گناہدار ہیں یہ لوگ گناہدار ہیں اب تین مور اشارت سمایا کہ جنہوں روضہ نہیں کھولا مہنے روضہ کھولا ہے انہوں نہیں کھولا تو انہوں نے گناہ کیا ہے اس میں آپ مثال سے یہ بیان کرنا مقصود ہے نبی پاہدار کی سویحسنہ سے یہ بات موڑوں ہوئی کہ جو آدمی روضہ رکھنے کے بعد اس حرد کو پہن جائے بھوک اور پیاف کی شدت کی وجہ سے کہ اس کے روضہ کھولنا ناددیر ہو جائے اس کی جان بر بن جائے تو وہ روضہ کھول سکتا ہے مہنے آج کے دور میں یہ بات جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی دیانت امانت کے مطابق کرے گا کہ اگر خلواقی وہ پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ مضوری ہوئی جائے گا تو سے پتہ ہے کہ میں مضوری کروں گا تو میں کہا نہیں سکتا بھوک پہ آپ کیوں لگ جائے گی یا آپ مضوری بہت سکت ہے اسے روضہ رکھنے نہ رکھنے میں جائے جب وہاں بھی کھلا کر لیں سردیوں کی چھوٹے اٹھنے جنہوں اس کی کھلا کر سکتا ہے اور اگر وہ روضہ رکھنے کے بعد کام پر چلا گیا کام کی شدت کی وجہ سے اس کی جان بر بن گئی پیاس بہت زیادہ لگی تو اس نے روضہ کھولنا جائز ہے ضروری ہے نہیں کھولے گا بنامدار ہوگا ایسا ہی ہے کہ بھوش ہو جائے جان بر بن جائے فورا روضہ کھول لیں اس کی شریعت میں اجازت ہے تو یہ دو مسائل جو ہے دو قسم مسائل میں میں عز کرنے تھے تاکہ جو ہے اگر اس سے ایسی کے صورت ہے آپ پیش آ جائے تو روضہ آپ کے لیے ایک واضح وصال موجود ہو تاکہ بلا تردد بلا کسی خیال کے دیر میں شک لیا یا کس قسم کی تردد کے بعد روضہ کھول لیں اور اسے دل مطمئن ہو کہ میں نے جو کام دیا سے کیا شریعت کے مطابق کیا ہے اور شریعت شریعت سباب کی جائدتی ہے اردہ دعا مجھے آپ کو اچھے مالتنی توفیق تا فرمائے روضہ خود کے تمام حدود اور ریعہ صدق سنگھ توفیق تا فرمائے قاتم ایمان پر فرمائے امارینا ازوال بلاو موتی